اسلام علیکم خبر کے دنیا میں خوش آمدید میں ہوں محمد اچمجان اور میں ہوں اسمان امان نظر ڈالنگے دنیا ہیڈ لائنز پر وزیراعظم نواز شریف کا کہنا ہے کہ پرویز مشرف کے خلاف مقدمی کی مدعی پاکستان کی ریاست اور آئین ہے عدالت کو فیصلہ کرنا ہے کہ تین نومبر آرٹیکل چھے کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں سابق صدر پرویز مشرف کی حالت تسلی بکش علاج کے لیے بیرون ملک منتقلی کے خلاف درخواست سماعت کے لیے منظور شہر قائد میں نئے سال پر کیلنڈر بدلے حالات نہیں پائرنگ اور پرتشدد واقعات میں پولیس اہلکار اور دو بھائیوں سمیت دس افراد قتل رینجز کا ٹارگٹ کلنگ میں سیاسی جماعت کے ملوث ہونے کا دعویٰ سبی کے علاقے بختیار آباد میں موٹر سائیکل میں نسک بم پھٹنے سے ایک شخص جانب حق دوسرا زخمی ہو گیا کوچہ میں سائیکل بم دھماکے کرنے والا گروہ پکڑا گیا سریاپ روڈ اور ڈبل روڈ دھماکوں کی ذمہ داری قبول کر لی اسلام آباد میں تخریب کارے کی کوشش ناکان بنا دی گئی دو دہشتگرد گرفتار پندھرہ دستی بوم دو کلو گران بارودی مواد اور اسلحہ برامر سندھ حکومت نے بلدیاتی ایکٹ پر ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی ایمکی ایم نے اپنا موقع سنانے کے لیے پہلے ہی درخواست جمع کر آ دی مولانا فضل الرحمن کا کہنا ہے کہ الہدہ ملک کی باتیں کر کے ایمکی ایم اپنا اصل ایجنڈا سامنے لے آئی محبی وطن شخص ملک کی الہدگی کی بات نہیں کر سکتا ایلی سنت والجماعت کے مکتول اہدہ داروں کی نماز جنازہ پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کے سامنے ادا کر دی گئی مطالبات کے حق میں دھرنا بھی دیا گیا بنگلہ دیش میں عام انتخابات کے لیے کل پولنگ ہوگی اپوزیشن جماعتوں کا بوائیکارڈ مشتہیل افراد نے درجنو پولنگ اسٹیشن سے چلا دیئے مظاہرین سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی سخت ایراغ کے شہر فلوجہ پر الکایدہ سے تعلق رکھنے والے جنگ جوہوں نے کئی روز کی لڑائی کے بعد قبضہ کر لیا سیکیورٹی حکام نے کنٹرول کھو جانے کی تصدیف کر دی شارجہ میں انزر نائنٹین ایشیا کپ کپ فائنل پاکستان کی بھارت کے تین سو پندھرہ رنس کے حدف کی تاقوب میں بیٹنگ اور ابوزہ بیٹیسٹ راہ کی جانب گامزن سرلنکا کا تین سو دو رنس کا حدف پاکستان کی وکٹ پر جمع رہنے کی کوشش موسیقی موسیقی